السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قائدہ وی تجویر چینل میں قاری محمد سلیم نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جانیں گے اور سیکھیں گے نماز کی شرطیں اور نماز کے فرائض یعنی شرائط نماز اور فرائض نماز تو ہم جانتے اور سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں شرائط کا احتمام کرنا ہوتا ہے شرائط وہ ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے پوری کرنی ہوتی ہیں یعنی سب سے پہلے ہمیں جسم کو پاک کرنا یا جسم کا پاک ہونا ہمارے لئے نماز میں ضروری ہے سب سے پہلا نمبر ہے دوسرے نمبر پر کپڑوں کا پاک ہونا جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں نماز کے لئے ان کا پاک ہونا اور تیسرے نمبر پر جگہ کا پاک ہونا چوتھے نمبر پر سطر کا ڈھاکنا اب جو سطر ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور عورتوں کا عورت کے لئے پورا جسم سطر ہے نماز میں تین باتوں کی گنجائش ہے چہرہ کھلا رکھے ہاتھ کھلے رکھے اور پاؤں یعنی یہ تین چیزیں نماز میں کھلی ہوں عورتوں کی مرد کا جو سطر ہے وہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے ویسے پورا لباس ہونا یہ سنت ہے چار باتیں ہو گئیں پانچوے نمبر پر نماز کا وقت ہونا یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا لازمی ہے وقت بچہ ہو یہ بھی ایک بات ہے اور وقت داخل ہو گیا ہو یہ بھی ایک دوسری بات ہے یعنی یہ دونوں پوائنٹ ہوں کہ پہلے نمبر پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وقت بھی داخل ہو گیا تو ایک نمبر دوسرے نمبر پر اس کا وقت باقی بھی ہے یا دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا یہ پانچ نمبر ہو گیا اور چھٹے نمبر پر قبلے کی طرف رخ کرنا بلکہ یہ ساتھوہ نمبر ہو گیا پہلے نمبر پر جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا ستر کا ڈھاکنا نماز کا وقت ہونا دل میں نماز کا ارادہ کرنا یہ چھٹے نمبر یہ ہے کہ دل میں نماز کا ارادہ کرنا اور ساتھوے نمبر پر قبلے کی طرف رخ ہونا یہ ہم سات باتیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے جن کا احتمام کرنا ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو ہر لحاظ سے ان کا احتمام کرنا اور ضروری سمجھنا ضروری کرنا ہم پر فرض اور این فرض اور شرط ہے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں فرائض سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ کہنا جو پہلی پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر والی اس کو کہنا فرض ہے دوسرے نمبر پر قیام کرنا کھڑے ہو کے نماز بڑھنا تیسرے نمبر پر قرات کرنا چوتھے نمبر پر رکو کرنا ہر رکعت میں دو سجدے کرنا آخری قعدہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا اور اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے سلام پھیرنا کچھ حضرات نے کچھ علماء نے تیرہ فرائض لکھے ہیں یعنی شرائط کے ساتھ اور کچھ حضرات نے چودہ لکھے ہیں تو تیرہ جنہوں نے لکھے ہیں انہوں نے آخری بات جو اپنے ارادے سے سلام پھیرنے کو بات ہے اس کو ہٹا کے تیرہ بنتے ہیں تو یہ چودہ نمبر پہ یہ ہے کہ سلام اپنے ارادے سے پھیرنا یعنی اپنے ارادے سے سلام کرنا یعنی ہم دروش شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد قرآنی یا احادیث کی جتنی بھی دعائیں ہیں ہم اپنی نماز میں پڑھ سکتے ہیں گجائش ہے اس کے بعد ہم اپنے ارادے اور خوشی سے سلام پھیریں تو آج ہی ہمارا سبب پورا ہوا یعنی ہم نے شرائط نماز سیکھیں ساتھ اور ساتھ فرائض نماز ان چودہ باتوں کو نماز کے لیے ضروری احتمام سے پورا کرنا ہوتا ہے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان